میں نے سوال کیا مولا کس چیز کی دلیل تو جواب ملا چیزوں کی دلیل نہیں ہے میرا نبی تو میری ذات کی دلیل ہے میری ذات کی دلیل ہے اب یہاں سے میں عرض کرنا چاہوں گا اب اللہ فرماتا جب میری ذات کی دلیل مستقی ہے تو اللہ نے اس کو بنایا کیسے ہو گیا تھوڑا آسان الفاظ میں عرض کرنا چاہوں گا جب کسی کمپنی کو کوئی پروڈکٹ شو کرنا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو لے کر کے شو روم میں نہیں رکھتے ہیں ایک نمونہ بناتے ہیں ان چیزوں کا ایک نمونہ بنا کر کے شو روم میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھائے اس کمپنی کے چیز ایسے ہیں اور جتنی کمپنیاں جتنی کارخانے اتنے نمونے ہیں دنیا میں جتنی کمپنیاں ہیں جتنے کارخانے ہیں اتنے الگ الگ ان چیزوں اور ان کارخانوں کے نمونے بھی الگ ہیں ایک کمپنی کے نمونے سے دوسری کمپنی انٹروڈوز نہیں ہو سکتی ہے اس کمپنی کا نمونہ اپنی ہی کمپنی کا تعرف کرا سکتے ہیں دوسری کمپنی کے چیزوں کا تعرف یعنی ہر ایک کمپنی ہر ایک کارخانے کا الگ الگ نمونہ ہیں سیمبل الگ الگ ہے لیکن اللہ کہتا میرا سارا کارخانہ میرے کارخانے میں جو کچھ ہے اس کے لیے الگ الگ نمونے نہیں ہیں میری ذاتی کا نمونہ اور دلیل میرا مصطفیٰ بنا دیا گیا یا رسول اللہ سبحان اللہ خدای کو سمجھنے کے لیے الگ الگ کارخانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے الگ الگ نمونے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے الگ الگ سنبل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رب نے فرما دیا میرے نبی اب کوئی نبی نہیں آئے گا آپ سے پہلے نبی آتے رہے نبی وہ الگ الگ نمونے لیتے آئے وہ میری قدرت کے نمونے دیتے گئے الگ الگ چیزوں کی دلیلیں پیش کر دے رہے میرے نبی اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں لہذا کوئی نمونہ لانے والا بھی نہیں ہوگا کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی اب صبح قیام تک بچتنی چلیں جس طرے ہو جائیں گے ان سارے دعووں اور چلیجوں کے لیے تم تنہا ایک دلیل ہو یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تک آپ سمجھ گئے خدا کی دلیل ہے مصطفیٰ اب الگ الگ وضاحت میں نہیں جاؤں گا میں عرض کروں گا رب کے علم کی دلیل مصطفیٰ رب کے علم کی دلیل مصطفیٰ کہیں اللہ بیٹھتا تو نہیں آ جائے گا دیکھو میرا علم کیا ہے کسی مسجد میں ایک خانکہ میں مدرسے میں پہاڑ کی چوٹی پر نہیں نہ بیٹھتا اللہ آؤ لوگو میرا علم دیکھو لیکن اللہ علم ہے علم الغیبی والشہادہ ہے لیکن کیسے سمجھے اللہ کا علم کیا ہے کہتا تم تمہاری مجالی کی خدا کا علم سمجھو گے میں نے کہا مولا پھر کیسے سمجھ میں آ جائے تو کہتا میرے نبی کا علم دیکھو کیونکہ نبی کا علم میرے علم کی دلیل ہے تمہیں رب کا علم سمجھ میں آ جائے گا اور آپ غور بھی کر لیجے جلدی سے آج اٹھا ہی چلا اٹھا ہی معاملہ چلا ہے کہ لوگ اسی دلیل میں نقص نکالنے لگے جو رب کی دلیل ہے جو خدا کے علم کی دلیل مصطفیٰ ہے اسی علم میں نقص نکالنے لگے ہیں نادانو علم رسول میں نقص نکالنا کمی نکالنا یہ حضور کی کمی اور نقص نہیں ہے سیدھے خدا کا نقص بیان کر رہے ہیں کیونکہ رب کہتا حضور کچھ الگ نہیں ہے یہ میرے علم کی دلیل بن کے دوریہ میں آیا تو اب اگر دلیل میں کوئی کمی پائی جائے گی معاذ اللہ یہ تو دعویٰ ہی خراب ہو جائے گا دعویٰ ہی خراب ہو جائے گا دعویٰ بے اثر آ جائے گا دعویٰ متاثر ہو جائے گا لہذا دلیل مکمل ہونی چاہے گا اور وہ بھی جب رب کسی کو کہے یہ میری دلیل ہے جب رب کسی کو کہے یہ میری دلیل ہے تو یہ دلیل کتنی ٹھوس اور مضبوط ہونی چاہے سواجہ ہے میری طرف سب کی یہ دلیل کتنی ٹھوس اور مضبوط ہونی چاہے یعنی کسی قسم کی کمی کا امکان نقص کا امکان نہیں ہے میں تفصیل میں جانے کے بغیر یہ مختصر جلدی سے آگے بڑھتا جا رہا ہوں عرض کرتا جا رہا ہوں اونچا بولیئے سبحان اللہ علیہ وسلم آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اگر ہم نے حضور کے علم کو نقص نکالا یہ حضور کے علم کا نقص نہیں ہے سیدھ رب کے علم پر عملہ کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے نبی کوئی الگ چیز الگ نہیں ہے ان کے پاس یہ میری دلیل ہے یہ مصطفی ان کا علم میرے علم کی دلیل ہے میراج کا معاملہ ہے میراج النبی کے سلسلے کانفرنس ہے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے وہاں سے واپس آئے چوتھے آسمان پر موسیٰ یا چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بخاری کی روایت ہے آقا اپنی امت کے لیے کیا لائے ہو فرما ہے پچاس نماز اللہ بخاری کیے دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ارز کرنے لگے آقا زیادہ ہے امت کے لیے اتنا بوجھ ہے یہ ابرداشت نہیں کر بائیں گے زیادہ ہے چلے جائیے واپس تھوڑا کم کرائیے نبی واپس گئے پانچ نمازیں وہاں سے کم ہوئی واپس آگئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ارز کرنے لگے حضرت کیا ہوا کا پانچ کم ہوگئے کابی زیادہ ہے اللہ 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 پھیر پھیجان پھیر آئے پھیر گئے پھیر گئے پھیر گئے نو مرتبہ اللہ اللہ کتنی مرتبہ نو مرتبہ پانچ پانچ کر کے کتنی کم ہوئی جواب دیجئے پنچ تالیس پنچ تالیس کم ہوگئے اب ایک صاحب بولنے لگے کہ اگر حضور کو پہلے ہی پتا تھا دوجہ سے سنیے علم رسول کی بات کر رہا اگر حضور کو پہلے ہی سے پتا تھا مجھے لاشٹ میں صرف پانچ نمازیں لینا ہے تو پہلے ہی پانچ چونے لائے تو اس کا یہ مطلب ہے حضور کو پہلے سے پتا نہیں تھا میں نے کہا بچے ٹھیک تو سوال کیا لیکن میرا بھی سوال سنیا اسی لئے میں نے کہا حضور پہ حملہ کرو کہ حضور پہ نہیں اسی طرح اللہ پہ حملہ ہو جائے گا نور کا نقص ویان کرو کہ حضور کا نقص یسین رب کا نقص ویان کر رہے ہو وہ ہے ہی نہیں اللہ نقص سے پاک جمی سے پاک کہا کیا مسوال میں نے کہا مان لیا میں نے دو منت میرے نبی مارز اللہ نہیں جانتے تھے مجھے لاشٹ میں پانچ ہی لینا اسی لیے پانچ میں نو مردبہ آنا جانا پڑا 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 میں نے کہا مجھے پتا کیا رب کو پہلے سے پتا تھا مجھے لاشٹ میں پانچ ہی دینا ہاں پتا تھا میں نے کہا اسی نے پہلے ہی پانچ کیوں نہیں دی کیا بات ہے کیا بات ہے سمجھ رہے ہیں میرے خیال بہت خوب مان لیا میں نے حضور کو بتا نہیں تھا جو تیری عادت ہے حضور کے علم پر اعملہ کرنا مان لیا میں بفرز محال حضور کو پتا نہیں تھا مجھے لاشٹ میں پانچ ہی لینا ہے نو مردبہ آنا جانا پڑا لیکن جواب کو دینا ہے کیا رب کو پتا تھا کہ مجھے لاشٹ میں پانچ ہی دینا ہے کہتا ہاں پتا تھا میں نے بتاؤ پھر پانچ پہلے ہی کیوں نہیں دی بہت خوب کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ نے ایک فضول کام کروارا تو کہنے لگے پھر معاملہ کیا میں نے کہا اسی کا نام حکمت ہے جو تیرے دماغ میں نے جو تیری سمجھ میں نے کا حکمت کیا میں نے کہا حکمت مجھ سے نہ پوچھنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا حکمت کیا ہے نو مردبہ کیوں آنا جانا پڑا یہ حکمت کا سوال مجھ سے نہ کرنا یہ سوال اسی سے کرنا جو بیچ میں نبی آگئے چنوں جن کے ذریعے سے حضور نعوذ باللہ تب آگئے اور آئے تو میں نے جب عدرت موسیٰ سے سوال کیا تو ادھر سے جواب ملتا ہے اوہ سوال کرنے والوں دراصل میں نے اپنے زمانے میں حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا میرے مولا مجھے تیدار سے نواز اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ بائے گا میں نے سوال کیا تھا جب میں نہ دیکھو تو کون دیکھے ادھر سے جواب ملا نہ تو دیکھے نہ چشم انگیاں دیکھے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو چشم مصطفیٰ دیکھے مارے تکبیر مارے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو چشم مصطفیٰ دیکھے ہمارے قیم صاحب نے ایک کے مداری ڈالی تھی دھوڑے کشمیری میں چند الفاظ اگر اجازت ہے تو ایک شاہد بنا تاہو 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 موسیقی موسیقی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا تھا مولا مجھے دیدار دے ادھر سے جواب ملا کہ نہیں کر پاؤ گے میں نے کہا مولا پھر کیسے فرماتے ہیں جب میراج کی رات حضور کی آئی رب نے فرمائے موسیٰ آجا چوتھے یا چھٹے آسمان آسمانوں پہ آجا صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں لائے یہ ایک بات ہے ہی کو کیوں لائے اور بھی انہی کو کیوں لائے انہی کو بیچ میں کیوں لائے کیا بات ہے